ہاف مرڈر نہیں کرنا فل مرڈر کرنا اگر آپ ہاف مرڈر کریں گے تو انہیں بچ کو آکو تمہارا فل مرڈر کر دا ہوتا صحیح بول رہاں غلط بول رہاں یعنی مارتے نا جان سے نہیں مارتے بیماریوں کی بات کر رہاں یہ بیماریوں کی بات کر رہاں یہ بیماریاں ہمارے دشمنہ ہیں اب اس کو جان سے مار رہا ہے اور جان سے مارنے کے لئے اللہ کے نعمتوں کا سہارا لینا انشاءاللہ سمجھ رہی میری بات اللہ کے نعمتوں کا سہارا لیے تو انشاءاللہ یہ دشمنہ بھی چلے جاتے اور جو آپ کے آس پاس ہیں دشمنہ ان کو بھی اللہ غائب کر دیتے سمجھ رہی میری بات وہ دشمنوں کے ٹینشن سے یہ بیماریاں آ رہے آپ تو آج اوبا جو کون ہی جان سے مار دا لیں گے پھر ڈاکس آپ بولے بول کے اینی تو الحمدللہ سے جو ہے لاشت میں جو میرے پاس ریزلٹس آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ایک میری ماں کو چار آپریشنز کیا انسل ہوئے الحمدللہ ایک دماغ میں گڑھا دوسرا پیٹ کا تیسرا ہارٹ کا چوتا اور ایک پیٹ کا اور ایک منٹ پوستو تیرہ گولیاں کھاتے تھے الحمدللہ ایک مہنے سے وہ گڑھے پورے پگل گئے ان کی تکلیف پوری آرام ہو گئی الحمدللہ اور گولیاں پورے چھوڑ دی اب خالی تینج گولیاں ہی ماشاءاللہ سے وہ بھی ختم کرنے کے لیے اور ایک میرے بھائی کا ماشاءاللہ بھائی کے ساس ہے نا بھائی کے ساس کا ماشاءاللہ سے ڈیالیسس ایک مہنے میں بند ہو گیا خود ان کے ڈاکٹران بولے کے ریپورٹ نارمل ہے ڈیالیسس کرانی کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اور ایک میرے بھائی کو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ساپ پانچ گھنٹے کا ٹائم دیتے پانچ گھنٹے کا ٹائم کومہ میں چلے جاتے ہیں کیا ہوتا بے ہوش ہو گئے حالات پوری بگڑ گئی گھر پہ بھی جا دی لے کر آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایک منہ میں ریکوور آگو ساں میں بیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور ایک میرے بھائی جو ہیں ابھی آئے جن کو چالیس سال سے بیماری ہے چالیس سال سے بیماری ہے سورائسس کی اور وہ سورائسس کی بیماری یو جوالی ایلوپتک میں اس کا جڑ سے علاج نہیں ہے لیکن ان خدرتی چیزوں میں جڑ سے علاج ہے انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں میں یہ سورائسس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ لوگ گوھر سے دیکھ لو پھر گھر پہ بیٹھ کے عمل کرو انشاءاللہ فائدے میں آ جاتے آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور ایک جو ہے میرے بھائی کو مو نہیں کھل رہا ان کو بھی جو ہے مو بہت چھوٹا ہو گیا ان کا بھی الحمدللہ ان کا بھی مسئلہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ گھر پہ بیٹھ کے علاج بتاتا ہوں گھر پہ بیٹھ کے کرنے کا علاج بتاتا ہوں انشاءاللہ ہواس ہوتا گھر پہ بیٹھ کے ٹھیک ہونے کی کوشش کرو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ تو بیماریوں کے حالت میں آپ کو اتنا غصہ آتا مو پھوڑو کسی تبھی بیمار کو آتا جان غصہ آتا آپ کو یعنی یہ غصے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا سمجھ داری سے کام نہیں لیتے اس وجہ سے آپ بہت ٹینشن آم میں میرے پاس آتے پورے ڈاکٹر آنگ نے جاکو دھککو کھا دھککے کھا 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 میں کتنا ہسانے کی ہوئی کوشش کرو گھور کس دیکھتے ہوں ٹھیک ہے تو اتتے ٹینشن آم میں ہے آپ لوگ آپ بھی اتنی بات کر رہا تو بھی گھر میں کیا پکو دو فہر میں یعنی گھر میں گھر کا آج ٹینشن آپ لوگوں کو ٹینشن آم گھر میں چھوڑو اب میں کیا بول رہا ہوں غور سے سنو نہیں کہ تو آپ کے مسئلے اتتے سے اتتے بڑے ہوتے سمجھ میرا دماغ کو تھنڈا رکھو اور بیٹھ کے عمل کرلے انشاءاللہ میں کیا بول رہا بھی انشاءاللہ پسٹر انشاءاللہ آئیے بات کریں گے میری ماں سے اس کے بعد میرے بھائی سے بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ سورائی سے اس کا گھر پہ بیٹھ کے علاج میں آپ کو بتا کے دیتا ہوں گھر پہ بیٹھ کے کر لیو انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مزور سے بول اسلام علیکم خیرت سے اللہ حمدلہ کیا سے بولو کیا ہے تقلیت کیا تھی کمر میں جگت تھا اور یہ ہاتھا مر جا رہے تھے ہاتھا چمٹیاں بر جا رہے تھے یہ سر میں ایک بڑا ہو گیا تھا سر میں ایسا بڑا ہو گیا تھا گھانٹی آگئی کیا بدہ دیکھ concert دیکٹر آپ بولے آب ریشن بولے کمر کا بھی آپ ریشن بولے اور یہ ہاتھ کا بھی آپ ریشن بولے تھا اور یہ اس کے آپ ریشن ہاتھ پیشن بھی بھی تھی شوگر تھی چسو چلر تھا میرے کو شگر ڈاکٹر صاحب بولے نہیں جیتے تم ایسا اکتہ بڑھانے کی کئی کو آئے بولے جب آپ کے پاس آئے میں تین تسرا مہنا ہے ابھی ہاتھ کا بھی کیا تھا مسئلہ انجوگرام کرے تھے جرک صاحب انجوگرام کرے تھے انجوگرام کرانے کے بعد میں پھر یہاں پر آئے آپ کے پاس آنے کے بعد میں آپ کی دعوان کھانے کے بعد میں بہت پرکھائی کیا کیا پرکھائیا بہت پورا چکر کم ہوگی جرک صاحب دردہ کم ہوگئے ہاتھ کا مسئلہ کم ہے شگر کم ہوگی بی پی کم ہوگی وہ بھی کم ہوگا کتے آپریشن ہوں بولے تھے تین چار آپریشن ہوں بولے آخر میرے دل کا بھی آپریشن ہی بولے چاہتے پانچ آپریشن ہی بولے یہ کمر کا بھی بولے تھے آپریشن ہی بولے کمر کا یہ بھی کم ہے اب آپ کے پاس آنے کے بعد میں یہاں تک نیاز سکی درس اب اللہم دللہ اچھا بیٹے ہوئے بیٹے ہوئے ہیں نمازی ان سے پڑھ رہے ہیں بیشک بیشک پہلے آپ کو یاد کریں بعد میں اللہ کو یاد کریں کیسا بلو آپ میرا بجھو سجنا کرنے کے لیے جگہ دیئے اللہ ہی بھی آل رکھ سب زریعہ بنائی زریعہ بن گیا نا رکھ سب یہاں پر آنے کے وجہ سے تو پہلے یاد کر لیں رکھ سب دل میں یاد کر لیں سجدہ مان رہے خیر آپ کیا بلو رکھ سب تو یہ گھانٹی بڑی تھی کیا ہے یہاں پر اتنا بڑا تھا رکھ سوگی یہاں پر ایکٹر آپریشن بولے آپریشن بولے تو وہ کم ہو گیا کم ہو گیا تھوڑا سب کم ہو گیا ہاں 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 جب کم کر دیتے بلکے آگے ہی آپ کیتے گولیاں کھا رہے تھے آپ تیرا گولیاں تیرا چادہ گولیاں کھا رہے تھے اب تین گولیوں پہ آگے ایک شگر کی کھاری ہوں وہ ٹیسٹ کرانے کے بعد میں بند کر دیتے اب بلد تو آپ بند کر دیتے پہلے اتتے گولیاں کئی کھا رہے تھے وہ داپٹران لکھے لکھتے جا رہے تھے کھا رہے تھے نئے کھایا تو دل بڑا ہو گیا بی پی زیاد ہے شوگر ہے وہ ہے یہ بولنے سے اب بولے تو صحیح سبھنا پرتا رکھ سا آہا کھا رکھا آجا تو ابھی کائیسا ہے اللہ الحمدلہ بہت اچھا ہے چکر تو اتنی تھی رکھ سا اب جس کی ہے کھانا نہیں کھا جانا چکر چکر ابھی آپ اچھے ہیں اللہ الحمدلہ اسلام علیکم میری بہر اسلام علیکم خیدت سے ہے میرے والی صاحب کو رین میں شروک سو رہے تھے ہاتھ کا اوپن بولے تھے اور کٹنی کے ڈالیسز بولے تھے پھر اب بہت میں بے ہوش ہو گئے تھے ڈیڈی ایک بار تو پانچ گھنٹے کا ٹائم جئے تھے کوما میں جاتے ہو لگے اگر ہوش میں آگے تو ٹھیک ہے مگر پھر پھر گیسا کی بیسا کر کے آپ کے پاس لے کے آئے اللہ الحمدلہ کافی فرا ہوا جب کار میں بتائے تھے اب آپ خود جائے کے دیکھے تھے اب بیٹھے ہوئے ہیں میرے سام میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ انور بے جہرز اچھا ہو کر ہے آپ ٹھیک ہے انہوں نے اچھا ٹوائز ہے الحمدللہ آپ چلتے ہوئے ہیں میرے ڈیڈی سام میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشا اللہ الحمدللہ الحمدللہ ہم دکھے ہوonte ہم دکھے ہو ایک سال سے کرا رہی تھے دوسرا seem money دوسراious دوسرے میں دیکھرا جواد کی ہے جو داکٹر کچھ کر رہا تھا دلسس کرمو رہا تھا کرتن کرمو رہا تھا کرمو رہا رکھ ساپ بول کے جا کے بولے بولے تو ٹیسٹاں کریں پھر دولوں کرنے کے پاس بولے آپی ناروال ہے جیساں پھر مینٹین کرنے پاس شیدنے کے چلو بہتر ہے بول کے روپ کے دکھنے ماشا اللہ الحمدللہ ہاں ہی داد کٹنی فیلیور لیور فیلیور ہارٹ کے لیے بیپسی یعنی خسم خسم کے ٹریٹمنٹ ہیں موہ کھلے تو کٹتوں گتیں بات کرے تو چیرتوں گتیں یعنی جب دیکھو آپ لوگاں یہ کنڈیشن میں آجاتے دوائیاں اور کھا کھا کے اور مسئلے کو بڑا کر لیتے یعنی کچھ راستہ نظر نہیں آتا کان جانا کیا کرنا میری ماں کی تکلیف دیکھو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان کی تکلیفوں کا تیرہ گولیاں تھے چار آپریشنہ بولے جیتے نے تم مرجتے بھول کے ڈاکٹرام بول دیے اور ایک لنگ کو تو پانچ گھنٹیاں کا ٹائم دیے کومہ میں چلے جاتے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا لیور کا مسئلہ ہو گیا کڈنی کا مسئلہ ہو گیا دیکھو آپ کتے سارے مسئلے ہیں یہ پورے کرٹیکل کیسس میں اس وقت کسے یاد کرنا کس کے پاس مانگنا شفا کس سے رجوع ہونا یہ سارے امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم کو سمجھنا ہے اب میرے بھئی کی تکلیف جو ہے سورائسس کی تقریباً چالیس سال سے ہے آئیے میں ان کی تکلیف جو ہے آپ کو بتا کی پھر اس کا علاج بتا تو انشاءاللہ ان کے سے کتے لوگ ہوں گے اس دنیا میں انشاءاللہ ان لوگ کی وہ تکلیف چالیس پچاس سال پرانے بھی اللہ چاہیں گا نا تو انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا انشاءاللہ وہ علاج بتاتا ہوں آپ کو گھر پہ بیٹھے کرلو انشاءاللہ دیکھے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سورائے میں انشاءاللہ تقریباً پہنچس چالیس سال سے چالیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے کیا بولے ڈاکٹرہ ڈاکٹرہ کیا بولتے ہیں پریشان میں رہے ہیں زیادہ سونجنا میں اس کو علاج نہیں ہے علاج نہیں ہے دیکھ سکتا ہوں کیا بتا پیس ایکس کو جو کیا بولو ٹھیک ایک بار میں علاج بتاتا ہوں آپ کو خالی ہاتھ کا بتاؤ بس یہ تکلیف ہے چالیس سال سے ٹھیک ہے لوگ پورا جسم پورا ہے پورا جسم پورا ہے خالی ہاتھ پکت بتاؤ گے آپ بکت میں اب علاج بتاتا ہوں جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ٹھیک ہے دیکھو جن کو بھی سورائیسس ہے چالیس سال سے ڈاکٹرہ علاج نہیں ہے لیکن اس کا علاج اللہ اس میں رکھے یہ دیکھو گلوئی کا پتہ سن لے غور سے ٹھیک ہے آپ لوگاں میرے سے بات کرنا بول کے آتے کیامپوں میں لیکن میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے کیوں دے رہوں میسیج کیامپوں میں میں صرف آپ کی چٹی پڑھ کے دبا دیتا ہوں آپ کی چٹی پڑھاتا ہوں ہی باہر جتنے تکلیف آپ سناتے ہیں اللہ جو علم دیئے مجھے اس کے ذریعے سے میں آپ کو جو ہے علاج کرتا ہوں آپ کو بولو بولو تو سارا دن بولتے آپ تکلیفہ جو اصل تکلیف ہوں بولنا وہ بھول جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات تو آپ کی پورے تکلیفوں کو پڑھ کے جو مین تکلیفہ ہیں جس کی طرف سے بیماریاں اور زیادہ ہو رہے ہیں وہ مین تکلیفوں کو ختم کرنے اور جو باقی کے تکلیفہ ہیں وہ بھی تکلیفہ ختم کرنے کے وسط میں انشاءاللہ اچھی سے اچھی دوا دوا بھی نہیں آپ کو غزہ ہے وہ اب بھول جاؤ آپ میرے پاس آئے تو آپ داکٹر کے پاس جارے ہیں علاج کرانے جارے ہیں آپ دماغ سے نکال دو یہاں علاج کے نیت سے نہیں یہاں بدلنے کے نیت سے اور اللہ سے شفا لینے کے نیت سے ہو میرے پاس انشاءاللہ ٹھیک ہے تب جا کے آپ علاج صحیح سے سیکھیں گے اور گھر پہ بیٹھ کے عمل کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا یہ سورائیسس کا پتہ آپ کے گھروں کے آس پاس رہتا ہے پتہ اور سے دیکھو پان کے جیسے رہتے ہیں اس کے پتے ڈیلی صبح ہی ڈیارہ پتے اس کا کارا بنا کے پیو ایک گلاس سے پونہ گلاس کر لے کے نہیں اسے کچھا ایسا بھی چبا کے کھا سکتے کچھ بھی پرابلم نہیں کچھ بھی سیڈ ایفیکس نہیں ہے انشاءاللہ یہ آپ کے خون کو فیلٹر کرتا اور وہ انفیکشن کو اور بیماری کو جڑ سے ختم کرتا یہ یہ پینے کے لئے اسے پکا کو بھی پی سکتے یا ایسا ہی کچھے پتے بھی چبا کے کھا سکتے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور دوسرا کالی زیرہ آپ کو دواسس میں مل جاتا پچاس گرام چھوڑو پچاس گرام کالی زیرہ لیلو گھروں کے اس پاس جہاں پر بھی دواسس میں ملتا انشاءاللہ کالی زیرہ اگر کالی زیرہ نہیں ملی تو کڑوی زیرہ کڑوی زیرہ لیلو پچاس گرام کڑوی زیرہ اور جو ہے نیمبو پچاس گرام کڑوی زیرہ اور ایک چار نیمبو کا رس کڑوی زیرہ کو پودر بنا لینا ٹھیک ہے کالی زیرہ نہیں تو کڑوی زیرہ کون سا بھی زیرہ لے سکتے کڑوی زیرہ یا کالی زیرہ چار نیمبو کا رس اس میں نہیں چھوڑ لیو اس کا پورا پودر بنا لیو یہ پودر اور یہ نیمبو ٹیسٹ بنا لینا جہاں جہاں سورہ اس ہے وہ پورا اپلیکیشن لگا دینا لگا کے چار گھنٹے یا آٹھ گھنٹے لگا کے چھوڑ دو آپ اس کے بعد جو ہے اسے نیم کا سابون مارگو سابون ملتا دواز دھکانوں میں آپ کو ٹھیک ہے جا کے اگر مارگو نہیں ملے تو بھی کوئی بھی نیم کا سوپ آپ لے سکتے نیم کا سابون سے واش کرو واش کرو انشاءاللہ واش کر کے چھوڑ دو انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اوپر اپلائی کرنے کے واسطے یہ اور انٹرنل آپ کو جو ہے خون کو فیلٹر کرنے کے واسطے گلوئی کا پتہ اگر یہ گلوئی کا پتہ نہیں مل رہا تو اس کا پاوڈر ملتا دواز اس میں دھکانوں میں ٹھیک ہے تو وہاں جا کے پاوڈر بھی لے لے سکتے ایک دو چمچے پاوڈر ایک گلاس پانی میں ڈال کے پکا کے پونہ گلاس کر کے نہار پر پی سکتے انشاءاللہ اور اگر سر پہ ہے آپ کو سر کے اندر ہے تو جو اسکیلپ پہ ہے تو یہ آدھا گھنٹاش لگاؤ زیادہ لگیں گے تو سردی ہو جاتی جن کو ڈینڈرف کا ایشو ہے جن کو جوہاں ہیں انہوں بھی لگا سکتے اس میں مر جاتے جوہاں بھی مر جاتے اور آپ کا انفیکشن بھی ختم ہو جاتا انشاءاللہ اوپری طور سے یہ پاک کر دیتا آپ کی انفیکشن کو انشاءاللہ اسے ریگولر کرو جب تک بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوتی تب تک کرو آدھا فائدہ ہو گیا پہنہ فائدہ ہو گیا چھوڑ دیئے تو پھر پلٹ کو آ سکتی بکوز یہ انفیکشن کو جڑ سے ختم کرنا بھی کیا بولیا مرڈر کرو گیا یعنی چاکلیں کٹ لیں گے بعد کٹ لے رہے ہیں آج پندرہ سولہ سال کی عمر میں کٹ لے رہے یعنی صبح کو ایک چٹی ہے ہی میرے پاس گھٹنے میں درد کمر میں درد نین نے ہے ٹینشن زیادہ اور کھانا کھائی نہیں جارا اتنے بیماریاں لکھیں ہیں میں اممہ اتنے تکلیفہ ہی بھئے ان کو کہتے وزرگ ہیں کی بلو بلکے ایج دیکھا تو میں سولہ سال ایج دیکھا تو سولہ سال تکلیفہ دیکھا تو اسسیس سال کے کیا ہے یہ داد جو ہو جارا میں کو دیکھ کے بلا کے دیکھا تو جی ہو اور کیا کہ تو ابھی بیماریاں ہی نہیں سنویا کھانسی بھی ہے بلغم بھی ہے چھاتی جلتی پندرہ سولہ سال کی عمر میں پچاس ساٹھ سال کی بیماریاں الحمدللہ اللہ کا فضل کرم سے میں کبھی فیل تو نہیں کرے ایسا جوئن پینس وغیرہ چھاتی میں جلن ایسا پیٹ میں درد گھوٹنیا میں درد یہ اسی سال کا ایکسپیرینس پندرہ سولہ سال کی عمر میں کیسا آجاتا کی میں کوئی تحجیح ہو رہا آخر کیا کر رہے رہیں گا بل کے آپ لوگ ان سے گزارش ہے مہربانی سے سب سے پہلی غلطی کیا ہے بولے تو پندرہ سولہ سال کی عمر میں بچے کر رہے ان کے ہاتھ میں آپ لوگ انچ موبائلان دے رہے سوئے موبائلان کو بند کرو سمجھ رہے ہیں میری بات دیکھو موبائلان کا تھا ہی موبائلان لیکھ باہر چلے جارہی موبائلان کو بند کرو موبائلان پکڑ لے گو رات بھر جاگ رہے اور پندرہ سولہ سال کی عمر میں چھ آشقی اٹھارہ سال کی عمر میں ماباب کو نہیں پہچان رہے لیکھ اٹھ جائے رہے پریان کو ہے نہیں پھر آریش نہیں ان کی موتہ کو بھی نہیں آرہے دیکھو ذرا ان کی موتہ کو بھی نہیں آرہے لیکھو پریان کو اٹھ رہے ہیں سوئی سا لیکھو اٹھ رہی پری پپا کی پری ہاتھ ہم باؤں کٹ لے گے ہے نہیں تربیت ماں تربیت بہت امپورٹنٹ ہے کیوں بہتو آپ روک ٹوک کریں گے تو ہی وہ بھی پیار محبت سے کرو آپ غصے سے مار کے نہیں بچوں کو جو ہے سولہ سترہ سال کی عمر میں کیا بولے تو بھی غصہ بوجل دیا تھا ان کو کیا کرے تو تمہارا چھکو نہیں سو یعنی تم نے کتا غصہ تھا اسے ڈبل آتا اس وقت حکمت سے پیار محبت سے جو یہ کہتے ہیں تو بچپن میں آپ پشنا لار دے دے کے موبائلان دے دے کے موہاں بند کریں سو اب وہ بچپن کی عادت جنازے تک بھی رتیچ ہو اب وہ کم تو کرنا ہے تو پیار محبت سے یہ بچوں کو تربیت کرنا ہے اور تربیت میں پہلا اصول ان کا موبائل بند کرو موبائلان پکڑ لے کو رات بھر جاکو نیند خراب ہو رہی نیند خراب ہونے سے ان کو گھٹنا میں درد پیٹ خراب چھاتی میں جلن پورا ہارمون ایمبیلنس شادی کرنے کے بعد جو رکا غلام ہو گیا تمہیں جو بولتے ہیں جو رکا غلام ہو گئے ہیں پلوں میں پکڑ لے ایک بیٹھا دیکھ نکل رہا نہیں باہر یعنی اندر پاوان دا بات اس محلوم نہیں انہوں کیا کی سمجھ لے پھر یعنی پھر بچوں نہیں ہو رہے بچوں نہیں ہو رہے خالی پاوان دا بات کہاں سے ہوتے بچے یعنی پاوان کا ایک دا بار آؤ جو رکو محلوم سمجھو آپ ذرا حکمت کو ذرا سمجھو یعنی پندرہ سولہ سال کی عمر میں بچوں کو بودھا نہ کو کرو موبیلہ اٹھا کے سیڈ میں رکھو بچوں کو جو ہے ایکسرسائز یوگا جم پانچوں خط کی نماز بتا کے دیو پانچوں خط کی نماز اور قرآن کی تعلیم بچوں کو دو نہیں کہاں تو تمہاری مغفرت کے لیے بھی بچے نہیں آتے ایک بات یاد رکھو آپ مر گئے کہاں تو بھی آپ نہیں مرے تو کب مرتی نہیں کب مرتی نہیں اس کی آستی ہے کر کچھ تم نہ پانی دالتے اس تمہارے آستی ہے تو تم نہ پانی دالتے نہیں تو تم نہ زہار دالتے آنکھوں ہوئی سا ہے زمانہ دھوکے کی جگہ ہے یہ دنیا سمجھ رہی یہاں وفاداری نہیں ملتی تو آپ کی تربیت اچھ ہے آپ کے لیے سب کچھ جو بھی آپ بچوں کو مرد بچوں کو موبیلہ بند کرو ان کو جو ہے انہوں کہاں جا رہے کدھر جا رہے کیا کر رہے ذرا دھیان رکھو ٹھیک ہے اور جو ہے ان کو صحیح غزہ بتاؤ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھو چھوڑو نو کو ٹھیک ہے اور بچوں کو بھی یعنی تو بچوں کی بات کر رہوں بلکہ نہیں بچوں کو بھی آج کل کی بچیاں انہوں بھی زرہ کیا کر رہے پرسنگ بچیاں کو ہے سنو میری بات کیا پرابلم مو کا کیانسر مو کا کیانسر مو پورا بند ہو گیا اتتا چھ کر رہا زیادہ تر میں گھٹکا کھا کو مرد افراد کو دیکھتا ہوں یہ مسئلہ وہ بچی برخے میں آئی بچی کو ہے مو بند ہو گیا پورا سیم مہین کیامہ ہو گیا یہ اتتا کم عمر میں کیسا ہوا بلے تو گھٹکا کھاتے تھے کیا تمہیں کہا نہیں گھٹکا نہیں میں سپاری کھاتی ہوں سو عمر کیا ہے پندرہ سولہ سال کیا ہے جی کون کر لیتے ہیں بلو شادی کہاں جاری ہیں تمہیں کہاں ہے زندگی شروع ہونے سے پہلے اچھ ختم کر لی رہی ہیں پہلے پیٹ خراب اس کے بعد ہارمون ایم بیلنس سپاری کی عادت وہ سپاری کی عادت اور کچھ لوگوں کو چاوال آن چابنے کی عادت ڈال لے کو چاوالے کو گالے کو بٹھتے انہیں ایسی ہے انہیں وہ ایسی ہے اس کے چار جو روان اس کی بڑی جو رو موٹی ہے انہیں چھوٹی ہے انہیں گڑی ہے انہیں اتا کمارا انہیں اتا کھا رہا دیکھ انہیں اس کے پیچھے بھاگیا انہیں اس کے پیچھے بھاگی اسے چار در نکو یہ یہ سارے چیزان ذرا کنٹرول کرو نیکو تو آپ کا ہارمون ایم بیلنس ہوتا کئی کو آرے کم عمر میں تھائیرٹ کی بیماری کئی کو آرے ہارمون ایم بیلنس کئی کو ہو رہا مہاوری نہیں ہو رہی ٹھیک سے ہوئی تو فل بلیڈنگ ہو رہی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تکلیف ہو رہی تو ان کو ایک نسخہ تو انشاءاللہ ایک ہی ڈوز میں اللہ شفا دے دیتی ایک ہی ڈوز میں وہ ہے تریاخ اب دواسس میں جا کے پوچھو تریاخ ہے آزم انہوں دیتے ہیں انشاءاللہ تریاخ ہے آزم لے کرو ایک گلاس پانی میں انشاءاللہ ایک دو سے تین خطرے دو سے تین خطرے آپ کی بلیڈنگ کو روک دیتا انشاءاللہ ایک ہی بار میں شفا پھر آپ کو انشاءاللہ پلٹ کے بیماری نہیں آتی سمجھ میں آرہا تو انشاءاللہ یہ علم کو جان لو اور رات میں سکن سے نیند کرو موبائلہ پکڑ لے کو جاگو نو کو ٹھیک ہے پورے اٹ کیمہ بور ہو رہا کیا سب کو سن رہے نا گھوڑ سے آواز بہن تک آ رہی نا یاد ہے رہی کیا گھر کی بیستوں ٹھیک ہے گھوڑ سے سنو ذرا کیا تو آپ کے غلطیوں سے ہی چھیدہ رکھ لے کو پانی بھرے یہ تو کہاں سے بڑھتا گھڑا پہلے چھید کو بند کرو اس کے بعد آپ ڈاکٹروں کو بدنام کرنے کبھی بند کرتے ہیں ڈاکٹرہ حکیماں کئی کو بدنام ہو رہے ان لوگوں نے بتا ان کو میں ان چھید کو فائنڈ اٹ کرنے نہیں آ رہا کہاں سے پانی جارہا بلکے پنچر ہوئی تو گاڑی پہلے چھید کو ڈھونڈتے کہاں ہے چھید ہوا کہاں سے جاری بینہ چھید دیکھے پنچر دال سکتے نہیں آپ لوگوں تو بینہ چھید دیکھے علاج کرا لے رہے یعنی تو آپ یہ غلطیوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ وہاں پہ رکاوٹ لائیں گے تو آپ کو فائدہ تو کم عمر میں جو بچیوں کو ہارمون ایم بیلنس ہو رہا سب سے مین ریزن کیا ہے ان کی رات کی نیند پھل ٹینشن آ ان کو تو ٹینشن یوں لگو اللہ جتا ہے دینا جب دینا دیتا اللہ تعالی بس اپنی صحت کا دھیان رکھو رات میں جلدی سوجو اوڑنا اور لے کے موبائل رکھ لے گو رہتے اسے گھر والوں کچھ معلوم نہیں رہتا ایمہ باوہ کچھ انکھوں کو پردہ دال دیتے اور یہاں پہ فونوں میں چلتے رہتا پورا پوری رات دیکھو اوڑنا ہٹا کے موبائل ہے یا نہیں ہے میں بول رہا ہوں نا انشاءاللہ نے تو میرے پاس آکے روتے رہتے آپ لوگا شادی کے بعد بچے نہیں ہو رہے ساس کارڈ بٹن کر رہے ننڈنڈہ ستا دے رہے سب بھی کیا بھی کام کرنے نہیں دے رہے دلہن کے بعد وہ کھڑنے نہیں دے رہے ہاتھ ڈال کو ہٹا دے رہے میں کوئی ایسا کر رہے ویسا کر رہے رونا دھونا کم ہوتا آپ کا گھورنا کم ہوتا وہ امید لے کے آتے آپ دس سال پندرہ سال بعد دھانڈاک ساپ کے پاس کم ہوتا بول کے یعنی میں ان غلطیوں کو صدارے تو ہی شفا انشاءاللہ اولاد کے دو سے تین میں میں اللہ فضل سے ریزلٹس آ رہی ریزلٹس کنزیب ہونے کے بعد فون کر کے اطلاع کرو اور رسٹرک ڈائٹ کرو تھنڈک کا آئٹم مجھلو گرم چیزیں کھو نکو سمجھ میرا رات میں سکن سے نیند کرو پہلا سیر اللہ میں این اکو دیو ٹائم ٹھیک ہے کیونکہ ساس کی کیونکہ کبھی بہو تھی کہتے دکھو یعنی انہیں ساس انہیں اس کی بہو اسے کہتے ہیں نردہ پورا ڈیٹیل رکھ لیتے سیر اللہ میں دم دم تنننہ دم دم کرکو یعنی گوکیلا یوں ہی کہتے رہتی ہو انہوں بھی گوکیلا ٹھیک ہے نا گوکیلا بن کل ڈستے رہتے پوروں ٹھیک ہے نا گوکیلا گوپی وغیرہ نکو وہ خالی ایکٹنگ ہے وہ ایکٹنگ تمہاری زندگی میں امپلیمنٹ کرے تو تمہاری پوری زندگی جو ہے نا ٹکی ہو جاتی ٹھیک ہے تو سیر اللہ کو پریز کرو کیبل کو ہٹاؤ یعنی ٹی وی دیکھے تو دیکھو نہیں کہ تو نہیں آٹھ نو بجے ختم کردہ لو بارہ بار ایک بجے تک تمہاری نیند اور تمہاری صحت بگڑانے کے لئے سن لوگا کر رہے سا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر درہ دھیان دے انشاءاللہ رات میں سونا دوسرا ٹائم پہ کھانا کھانا کم کھانا ٹھیک ہے کیا کھا رہے ہیں اپنے کھانے میں ڈائٹ کو سہی لیو دھنیاں کا پانی کھتی میر دھنیاں کا پانی کھتی میر جو ہے سکا ہوا یا ڈائریکٹ کھتی میر بھی لے سکتے آپ یعنی اور اس کے بعد مولی کا جیوس صبح میں لوکھی قدو کا جیوس الویرہ کا جیوس یہ جو ہے گلوئی گلوئی کے پتوں کا جیوس عورتوں کو اجسکل دردان بہت زیادہ دردان شتاوری ملتا آپ کو دواسس میں وہ پاورڈر لالیو وہ ایک گلاس پانی میں دال کے پکاؤ پکا کے انشاءاللہ ایک پونہ گلاس کر کے انشاءاللہ پیو یعنی تو ڈائریکٹ شتاوری کا پاورڈر بھی ایک چمچہ ایک گلاس دودھ میں دال کے پیو سکتے انشاءاللہ یہ پینے سے آپ کے سالوں پر آنے دردان بھی ختم ہوتے اور یہ پان کا پتہ ایک دو پان کے پتے لے لو ایک گلاس پانی میں دال کے آنٹا آنٹا کے پونہ گلاس کر کے صبح شام پیو پان پان کے پتوں کا پانی اور پیٹا خراب ہیں تو پیپل کے پتے کا پانی ایوری ڈی اٹھ کو ایک پیپل کا پتہ یا دو پیپل کے پتے یا تین پیپل کے پتے آپ کے صحت کے حساب سے اس میں کیا بھی سیڈ ایفکٹ نہیں ہے یہ گرائنڈر میں ایک گلاس پانی دال کے یہ پتہ دال کے گرائنڈر کر کے اس کا پانی پیو صبح نہ ہار پیٹ پیپل کے پتے کا پانی پان کے پتے کا پانی ڈائیڈی صبح یہ لیکویڈ ایٹم لیو دو فیار میں تھوڑی محنت کر کو پکو زماٹو کا سوڑگی کا باہر پیزا برگر نوڈل پانچ منٹ میں مہ گی پکا لیتے انہوں پانچ منٹ پہ یوں کٹتے آپریشن کئی کو کرا لیتے آپریشن سیسٹ فابرائیڈ اور جو ہے یہ ٹو بلاکیج یہ سب کئی کو ہوتے ہارمون ایم بیلنس کئی کو ہوتے ہی بھی بلیڈنگ کئی کو ہوتی نہیں تو مہاوریش نہیں ہوتی کئی کو ہوتا سسٹم کیوں بگڑتا آپ کا مین آپ کا سونے کا سسٹم مین آپ کا کھانے پینے کا سسٹم صحیح نہیں رہتا اسی لئے بگڑتا سمجھ لیا پیری بات اپنی غزہ کو صحیح رکھو آپ انشاءاللہ گھر دیا اللہ تعالیٰ آپ کو سمجداری دیا ہاتھ پہر دیا پکا کے کھو مہنس سے انشاءاللہ فریجہ میں رکھ رکھو سڑھو نکھو ایک تو کاہلپن وہ تمہیں کھاکو وہ تمہارے ہارمونی ایمبیلنس مرد کو خلاکو ان کا پیٹ خراب وہ پر سے کیا کام کے بھی نہیں رہتے انہوں یعنی پھر انہوں ایک روم میں سوتے انہوں ایک روم میں سوتے سمجھ میں رہا تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھو ہمیشہ صحت بند رہیں گے نہیں اگر آپ صحت کو لاپروائی کرے تو ہر رشتے کے محتاج ہو جاتی دیکھو کوئی بھی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے ٹھیک ہے نا تو کھان پان جانو کیا ہے کیا نہیں باہر کا پیزا وغیرہ زماتو وہ چکن وغیرہ باہر چکن نہیں کھونو پاپ لوگا میں بار بار بورتوں چکن کھونو کو نہیں وہ چھاک مرتی کتے ہیں اماں کھائی تو مر جاتی ہیں ملے آخری بار کھاکو مرتی میں کھاکو کچھ مرتی کتے ہیں یعنی تو وہ چکن کھونو کھانا تو ایک دم زہارش لگ کھا لیو آئی کو تو بھی دوسرے کے اوپر بوجھ بن رہے چھوڑ دا لہ چکن کھونو کو اسے ہارمون ایمبیلنس ہوتا پیٹ خراب ہو ہوتا آپ کا سفید کپڑا جا رہا تھا اور زیادہ بڑھ جاتا ہو سفید کپڑا جن کو بھی ہو رہا انہوں نارال کا پانی پیو الویرہ کا جوس لیو اور کیا کرو انہوں الویرہ کا پتہ آتا دیکھو کمر پتہ بولتے وہ کٹ لے ہو سائٹ سے کٹے کٹ لے کے بیچ میں کٹ کے انشاءاللہ وہ انڈر ویر میں رکھ کے پیننا اس سے کیا ہوتا وہ پوری گندگی کو کھینچ دیتا انشاءاللہ اور آپ کو سفید کپڑا جا جا رہا روک جاتا ایک ہی بار میں شفا ہے انشاءاللہ اور واش روم کو کہے تو کبھی بھی گرم پانی کا استعمال کرو واش روم میں گرم پانی کا استعمال کرو سمجھ رہی میری بات اور باہر کا چھکن کھونے کو کوئلٹرنگز وغیرہ نہ کو کھاؤ ٹھیک ہے یہ چیزوں سے پرہیس کرو انشاءاللہ آپ صحت بند ہو جاتے اور مہاوری ہوئے جب الویرہ خو صبح صبح اور تھنڈک کے ایٹمہ خو اس کے بعد کنسیو کرنے کا رہا تو انشاءاللہ لاجونتی کا پتہ بھی ملتا آپ کو دواساس میں وہ پتے کا بھی کھاڑا بنا کو پی سکتے اس سے بھی آپ کا ہارمون ایمبیلنس ہی ہوتا یہ علم ہے یہ علم کی کمی سے آپ جب ڈاکٹرن کے پاس جاتے ہارمون ایمبیلنس لے لے کو ایسے رہتے گئے تو فارم کی مرگ جیسے مو اٹے کر دیتے انہوں دوایاں کھلا 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 ہے سو بھی اور خراب وہ سسٹو جا کو فیبرائیڈ ہو جاتا وہ فیبرائیڈ جا کو کہ آنسر ہو جاتا پھر لاش میں ریمو کرو کتے پھر آتے میرے پاس ڈاک سب آٹ آٹ دین کا ٹیم دیا یوٹریس نکال لبو دل کیا کرنا بچے بھی نہیں لبو لبو بمڑیا میں سنتا ہوں نہیں لکھ کے بھیسنا ہوں اب میں سن رہوں نہیں بلکو اسے الگ بمڑی انہوں سن رہے نہیں انہوں خالی دیکھ رہی آپ کی بیماری دیکھا تو کچھ لکھ سکتا ہوں سمجھ رہی میری بات سنانے کھڑے تو سارا دن سناتے رہتے تکلیفہ لیکن عمل کرنا نہیں کرنا تمہارے اوپر میں دس گھنٹے بھی آپ کو اسا رگڑ کو بھیجیا باہر نکلے تو اور واپس بس تمہارا کہتا تو بھی سمجھو بدلنے والے بہت کم ہیں ان لوگاں بدلے سو ہیں اس وجہ سے ان لوگاں اسا شفاہ ہوکا ہے میرے پاس الحمدللہ اسی لئے میں آپ کو لائف بتا رہوں سالوں پرانے تکلیفہ چار آپریشن ایک آپریشن کر رہے تو خبر کو چلے جاتے تھے ان لو ڈاکٹر خود بول دیا ان کو اپائنمنٹ بوک ہے تمہارا گھر کو ہے نہیں اللہ کا شکر ہے آپ صحیحت مند ہو کے پورے گھنٹیں پگل کے ہارٹ کا مسئلہ کلیر ہو کے پیٹ کے گھڑے ختم ہو کے پورا شگر چھت سو شگر نارمل ہو کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں اٹھارہ سال کی بچی بیٹے ہوئے ہیں چالیس سال میں یا کوئی اسی سال کے ہو گئے تھے انہوں سچا جھوٹا ہے ماں فٹ ہے الحمدللہ اٹھ کو آنے ہی سکتا ہے دوڑنے کوئے میرے پاس آنکھ برنے کے سجدے میں دعا دے روز سجدہ کرنے کے خابل کیے نہیں تھے اس کے خابل کی بنا دیئے اللہ بنائے ذریعہ میرا بنا رہی مولے تو جو نیت سے میں بیٹھوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے اور کیا یقین سے آپ دوائیاں لے رہے وہ امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے اور کیسا آپ عمل کرتے اس کے پر بھی جو ہے رہتا ہے کریں نا محنت کریں تو پل میلا کتے گی لوگوں کتاب بولو دعوت کو مجھے جبھولا کے چکن اور مجھے دالتے ہیں یہ لوگ خوکتے ہے نہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے صحت کو بچا کے رکھ لو انشاءاللہ ٹھیک ہے اور کچھ تبھی ہے پورا بول دیا نا پورے کانسپٹ کور کر دیا ٹھیک ہے چنل اللہ اپلے کرنے کے لئے آئے لو آئے لو آئے لو نا تو دے دیتا انشاءاللہ نو پرابلم ٹھیک ہے میں آپ کو واسطہ دوائیاں شروع میں کمج دیتا ہوں تاکہ اللہ آپ کو ایک ہی بار میں شفا دیتا لیں جو دو چیزوں میں اللہ یہ چیزوں میں اللہ شفا رکھے کتے کہ لوگوں کو الحمدللہ ایک ایک باٹل میں بھی ان لوگوں اٹھ کے بیٹے سوہ اس وجہ سے میں آپ کو پانچ باٹل اس کے بعد تھوڑی دوائے دوائے دیکھے بیزتا ہوں جو آپ کی بیماری رہتے پڑھ کے یہ کچھ بھی ایک بات یاد رکھ لو یہ نہ آلوپتک ہے یہ نہ ہومیوپتک ہے یہ نہ آئیرویدک ہے یہ نہ یونانی ہے یہ ایک دم خدرتی پھول پتے یہ پرانا علم جو اللہ قرآن میں کھانے پینے کا ذکر کرا اللہ چھپ ذکر نہیں کرے چھپ خسم نہیں کھائے زیتون کی انجیر کی شہد کی اللہ چھپ خسم نہیں کھائے اس کے اندر اللہ فائدہ رکھے اسی لئے اللہ خسم کھا کے بندے کو بیان کر رہے کہ اے میرے بندے میری پہچان لے کے میرے پاس آجا میں کونوں پھر تجھے میں وہ دیتا ہوں جو جو چاہتا لیکن دنیا میں تو ویسا جی جو میں جیسا چاہتا سمجھ میرے رہا تو دنیا میں ہم اللہ کو بنا دیکھیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس کے بتائے وے طریقے پہ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے لے کر آتے آپ میرے پاس یہ پورا لکھاتے یہاں سے نچے تک بھی یہ پورا پڑتا میں ایک چیز بھی نہیں چھوڑتا الحمدللہ یہ پورا پڑتے ہی میں کوئی سمجھ میں آتا آپ کے اندر کتے شیطانہ ہی کیا کیا کر رہی تو بڑے بڑے شیطانہ رہتے اس کے لئے لکھ دے تو میں انشاءاللہ یہ بڑے شیطانہ جاتے جاتے چھوٹے شیطانوں کو بلا لگ جاتے سمجھ میں آ رہا تو آپ لوگا بھول گئی میں کر کوئی آتے نہ دماغ میں نکال لیو اللہ زبردستی بھولاتے کہ آپ کو اللہ کو یاد کر رہے نہیں بول کے سمجھ میں آ رہا تو ٹینشن نہ کھول لیو انہوں سنیں نہیں انہوں دیکھیں نہیں ایک سکنڈ میں سا دیکھ لیے الحمدلللہ تجربہ ہے سوڈ ڈاکٹرہ ملکو نہیں دیکھتے اللہ فلسی اللہ ہوتا ہے تجربہ دے دیئے میں کوئی آپ کی خدمت میں تو آپ لوگا بے فکر رہا ہوں ایک سے چار بیو ایم ایس ویل کالیفیڈ ڈاکٹرس ہیں الحمدلللہ ڈاکٹر ازر ڈاکٹر موبارسیر ڈاکٹر پروین ڈاکٹر یاسمین یہ لوگاں پورا آپ کو چھانتے رہتے آپ کچھ معلوم نہیں آپ کی ہر مزاج کو دیکھتے رہتے آپ کے ہر ایک تکلیف کو ریٹ کرتے رہتے ٹھیک ہے تو یہ چھٹی جو لے کر آتے آپ میرے پاس یہاں پر پورے تکلیف آ رہتے اور نچھے جو ہے پورے ریمیڈیز دے تو میں آپ کو علاج آپ کے ہاتھ سے خطاب کر لینا دوال نہیں لے تو پروانی آپ نچھے جو میں ریمیڈیز لکھ دے تو اس سے ہی آپ کو شفاہ ہو جاتا ایک سوال نہ کو کرو ڈاکس آپ پھر کب آنا یعنی ساس کا گھر نہیں یہ بار بار آنے کے وزت ہے یعنی تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایک ہی بار میں اللہ آپ کو شفاہ دے در لیں گے اور جو علم آپ کو نچھے یہاں پہ ہم سکھا کے بھیجتے یہ سارا علم سکھ لو گھر پہ بٹھ کے عمل کرو انشاءاللہ فیدے میں آ جاتے آپ لوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک جو ہے موت کے انصر کبھی بولتوں بولا تھا آپ کو آئیے سامنے ہو گیا ختم کر دیتا انشاءاللہ کیا تکلیف ہے آپ کو مو کھلو نہیں کھل رہا کھانا مانا کچھ چل رہا نہیں چل رہا کھاتے کھلو مو کتاچ کھل رہا سو ابھی بڑی مشکل سے آن آن کرے آپ ٹھیک ہے تو جن کا بھی مو نہیں کھل رہا گھٹکا کھا 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 جب سن لیو اب تو انہوں ماشاءاللہ چھوڑ کے دس سال ہو گئے کھتے وہ ان کو درد تھا لیکن مہدے کی گرمی سے ان کی بیماری اور بڑھتے گئے اس وقت یزول ہی ہماری مہدے کی گرمی سے مو میں چھالے آتے یعنی وہ مو کے چھالے ہم نہ خبر تک لے کر جاتے اب میں جو بولتا ذرا سن لیو انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا لو آپ لوگا اگر آپ لوگا یہ علم جان لیتے نا آپ کے آس پاس اس سے بیمار لوگا ہیں تو ان کو بتانا یہ آپ کا فرض ہے مرہ تو مرہ بول کے چھوڑ دینا سو نہیں دشمن کو بھی ساتھانا سمجھ رہی آپ میری بات کون کب کئیسا کام آتے نہیں معلوم ہمارے کو کل کے دن تو بہرا جنازہ آپ پھانے انہوں چاہتے ہوں گے کسے معلوم اپنے ہاتھ دے دیتے یقین مانو سمجھ رہی تو جن کو بھی مو کا چھالہ ہے انہوں خلی جامن کے پتے چاپ کو تھوکنے سے آپ کا چھالہ چلے جاتا انشاءاللہ جامن کے پتے ایک سے چار لوگ اس نے بولتا نوٹ ڈاؤن کر لیو انشاءاللہ ایک ایک میں چھالہ شفا دے دیتا ہے لیکن ایک سے چار آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ کون سی چیز میں اللہ شفا رکھے اللہ بہتر جانے لیکن آپ کو صحیح چیز بتا رہو اس میں کچھ بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں عام کے پتے میں جام کے پتےوں میں اس میں کچھ بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں اللہ اس میں بہتر شفا رکھے سمجھ رہی میری بات تو جامن کے پتے چاپ کو تھوکنے سے موں کے چھالے چلے جاتے ہیں دوسرا دوسرا جام کے پتے لے لو گیارہ جام کے پتے لے لو اس میں ایک چمچہ جو ہے سیندہ نمک دالو پکاو پکا کے اس کا غرارہ کرو کلی کرو دوسرا تیسرا ایک چمچہ شہد ایک چمچہ دہی اور کھوپرا کوکو نٹ کھوپرا ہے نا کھوپرے کو جو ہے مکسی میں مار کے اس کا رس نکال لے نا کھوپرے کا رس نکال لے کھوپرے کا رس نکال لے کے وہ رس میں ایک چمچہ شہد ایک چمچہ دہی ملا کے پینا انشاءاللہ صبح نہار پٹ اس سے آپ کے مئیدے کی گرمی کم ہو جاتی موں کے چھالے کم ہو جاتی انشاءاللہ سمجھ میں آرہا اور رات میں سونے کے ٹیمپو پہلے دماغ میں جاری میرے بعد پھر زبان پہ آری سمجھ نہیں اگر میں کوئی بھی ایک ایک ایکشن کرنا پہلے دماغ کو جاتا میسیج اس کے بعد ہاتھ پہ آتا تب جا کے میں کوئی ایکشن کرتا ہوں تو میسیج یہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کونسا ہے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کونسا ہے نسہ ہے نا نسہ نرس جو نسہ ہیں جو مزلس ہیں وہ ہے تب جا کے ہم ایکشن کرتے تو آپ کے مزلس کمزور ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو شفاہ دیر ہوتی یا شفاہ نہیں ہوتی تو مزلس کو شرونگ کرنے کے بستے ارجن کی چھال ارجن کی چھال تین انچ ارجن کی چھال اس میں ادرک دو انچ ادرک اور تین لسن کے کلیاں ڈال کے کچل کے رات میں سونے کے ٹائم پہ ایک گلاس پانی میں یعنی پکا کے اس کو آدھا گلاس کر کے پی کے سو جاؤ انشاءاللہ رات میں صبح میں کھوپرہ دیں اور شہد اور ایک بات یاد رکھو آپ آپ اتنا سارا علاج کرنے کے بعد بھی آپ لوگا رات میں نین نہیں کرے تو آپ کو دوائیں اثر نہیں کرتے نین بہت ضروری ہے تو نین ایک کرو بہت ضروری ہے نین کرے تو ہی آپ کے موں کے چھالے جاتے اور میرے کی گرمی کم ہوتی سمجھ رہی ہیں انشاءاللہ یہ چیزوں کے اوپر دھیان دیو اور گھر پہ بیٹھ کے عمل کر لیو انشاءاللہ بہت فائدے میں آ چاتے آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہے ہر میں نا ایک سے پانچ تھائرٹ کے واسے تھائرٹ کے لیے تھائرٹ کے لیے سن لیو تھائرٹ اندہ سینس کیا ہے بیسک تھائرٹ کیا ہے آپ کے اندر انتڑیوں میں گندگی انتڑیوں میں گندگی اب انتڑی پوری کنیٹ کان ہوتی یہاں چھوٹی یعنی گلے سے کھائے تو چھانتڑی میں جاتا یعنی اب تو ایسا کنڈیشن آرہا کہ پائپاں لگا کچھ چھوٹ رہے تو جو بھی کھاتے گلے سے انتڑیوں میں جاتا انتڑیوں میں گندگی کی وجہ سینس کی تھائرٹ آتا سیمپل اب وہ انتڑیوں کو پاک کرنا ہے اب وہ انتڑیوں کو پاک کرنا ہے تو کیا کرنا آپ ایک مٹھی دھنیا ایک مٹھی دھنیا رات کو پانی میں بھگنے دالو اور دس کالی مرچیں بھی کچھل کے دالو پانی میں بھگنے صبح میں اٹھو اس کو پکانا پکا کے ایک گلاس سے پونہ گلاس کر لے کے پی لینا انشاءاللہ اسے آپ کا تھائرٹ نارمل ہو جاتا دیرے دیرے گولیاں چھوٹ جاتے آپ کے انشاءاللہ اور تھائرٹ کے پیشنٹس کو یوجوالی خجلی راتی خجلی راتی زخمہ رہتے انفیکشن رہتا تو ان کو ضروری ہے کہ ان کے انتڑیاں کے ساتھ ساتھ ان کا خون بھی گندہ ہے ان کے خون کو انہوں فیلٹر کرنا ضروری ہے کوئی بھی بیماری اب ٹیشٹ کرانے کے واسے کیا کرتے خون کو ٹیشٹ کرتے یعنی خون کچھ فیلٹر کر دا لے تو یعنی پاک ہو جاتا تو اس وجہ سے خون کو فیلٹر کرنے کے واسطے اللہ نیم کے پتے میں وہ خاصیت رکھے گیارہ نیم کے پتے لے لو یہ جو دھنیاں دالتے کالی مرچی دالتے اس میں نیم کے پتے بھی دالو انشاءاللہ دال کے سیم اونٹا کے ڈائیلی صبح نہار پیٹ پیو انشاءاللہ یہی آپ کی غزہ ہے یہی آپ کی غزہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے تھائریٹ خجلی انفیکشن پورا کم ہو جاتا انشاءاللہ انشاءاللہ ہر میں نا ایک سے پانچ تاریخ تک گلبرگا سات سے پندرہ تاریخ تک خیدراباد ہوا نہیں جی آواز سات سے پندرہ تاریخ تک خیدراباد انشاءاللہ پھر جو ہے ونیس بیس اکیس تاریخوں میں بینگلور میں ملتا ہوں انشاءاللہ گلبرگا میں جو ہے اپوزیٹ پانی کی ٹانکی شورگنباز رنگ روڈ ہیڈراباد میں سات سے پندرہ تاریخ تک امہ گارڈان فنکشن ہال کے بیک سے کاتے دان ہوئے انشاءاللہ اور جو ہے ونیس بیس اکیس تاریخ کو بینگلور میں بینگلور میں کم بیپور انشے پار لیا فیضو لے آؤٹ انشاءاللہ یہاں پہ ملاقات ہوتی اور نقش مہنہ جو ہے رمضان ہونے کی وجہ سے فجار کے بعد دیکھتو یوزوالی میرے کیامس میں اگرچہ میں نہیں رہا انڈیا میں آؤٹ آف کنٹری میں رہا تو میرے بھائی کو بٹھا کر رہے تو ازر سے ملاقات کر سکتے ویسا میری شاچ ملنا بلکہ کیا بھی نہیں بیکز میں میری پوری ٹیم کو تیار کر دیا الحمدللہ بہت اخلاص سے میری ٹیم بہت لوگوں کو میرے ساتھ جوڑتے جن کے اندر اخلاص ہے قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ میرے پاس انٹرویوز بھی چالو ہیں اگر آپ لوگا بھی جننا چاہتے تو انشاءاللہ میرے نمبر پر کانٹیک کر کے آپ لوگا نام لکھو پھر میں خود آپ کا انٹرویو لے کے سیلیک کروں گا انشاءاللہ انٹرویو میں آئیں گے تو آپ انشاءاللہ دو چیزیں پرپیر ہو کے انہوں بولے انہوں بولے بول کے آتے انٹریز یارسلف کو تو خلی پلکا مارتے کیا ابھی نہیں آتا ڈگریان کر کر رہے تھے یعنی تو ڈگریان کرنے کے بعد بھی اٹلیش بولنا ایک دو چیزیں آکے انشاءاللہ ملاقت کرو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے دعاوں سے میں اور بھی آپ لوگوں کو آسانی کروں گا تکلیف ہے نا آپ لوگوں کو بہت تو اور بھی آسانی کروں گا کہ آپ لوگوں سیکھ لے کو جانے کے مقصد سے اور انشاءاللہ یہ علم کو انشاءاللہ یہ سیکھ لیں گے تو بہت فائدہ میں رہتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا فون نمبر 990036495 7795414139 8197041411 السلام علیکم